اسلام علیکم فرنگز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل حابیل اور قابیل سوبیا نے حارس کے کہنے پر اپنا کام تو کرنا شروع کر دیا اور کافی حد تک اس کو اس کام میں کامیابی بھی مل رہی ہے اس کا کام ہے کہ ماں کو ہورم کے خلاف کرنا اور اپنے سے محبت کروانا کہ سوبیا ہی سب سے اچھی ہے اور وہ تو ایک ہی بات سے ایسے ماں کے قریب ہو گئی امیرہ کا رشتہ آیا اور وہ لوگ آئے امیرہ کو پسند بھی کر گئے سب کو امیرہ بہت زیادہ پسند آئی مگر لڑکا ایک بار امیرہ سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ صرف تصویر دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ایک بار تو لائف ٹاک ہونی ہی چاہیے امیرہ کنفیوز ہوتی ہے اور ہورم سے کہتی ہے کہ ہورم آپی آپ میرے ساتھ چلیں مگر ہورم صاف صاف انکار کر دیتی ہے امیرہ کے بہت زیادہ اسرار پر ہورم کو جانا پڑتا ہے اور ہورم امیرہ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے ہورم جا تو رہی ہے امیرہ کے ساتھ مگر ہورم کا کوئی جانا ہمیں کوئی بری حبر ہی نہ سنا دے اور خبر تو بری ہی ہوئی ہورم گئی امیرہ کے ساتھ اور امیرہ جیسے ہی واپس آئے تو مو کافی لٹکا ہوا تھا جب ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا لڑکے نے کچھ کہا تو اس کا جواب تھا کہ لڑکا تو صرف ہورم کی ہی باتیں کرتا رہا میرے بارے میں تو اس نے کوئی بات ہی نہیں کہی کچھ پوچھا ہی نہیں یہ بات تو سوبیا کے لئے بہت ہی اچھی ثابت ہوئی اور فوراں موقع پہ چوکا مار دیا اور کہا کہ ہورم تمہیں ساتھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا کیا تم نہیں جانتی کہ جب ایک لڑکی کا رشتہ ہے تو دوسری لڑکی کو اس سے دور رکھتے ہیں جس پر ہورم کا کہنا تھا کہ میں نہیں جانا چاہتی تھی امیرہ کی بہت زیادہ اسٹار پڑ میں گئی اچھا اگر تم چلی ہی گئی تو تھوڑا کم تیار ہو کر چلی جاتی تم بھی تو اپنے فل ٹیشن میں گئی ہوگی تو ہورم کا کہنا تھا کہ سوبیا میں آفیس سے سیدھا گئی تھی اور میں جیسے تھی میں ویسے ہی گئی اور صرف دو منٹ کے لئے رکھی تھی جس پر کاسیم صاحب کا کہنا تھا کہ سوبیا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ہورم ہماری بہو ہے اس گھر کی بیٹی ہے اگر وہ چلی گئی تو کیا ہو گیا اب تو ہارس بھی چپ نہیں رہ پایا اور کہہ ہی دیا کہ اس کے گھر والے تو امیرہ کو پسند کر کے گئے تھے سب کچھ فائنل ہو گیا تھا پھر ہورم کی وجہ سے یہ رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے وہ کیسے فون کر کے ایک منٹ میں سب کچھ ختم کر سکتے ہیں یہاں پر ماں انہی خیالوں میں ہے کہ جو کیا ہورم نے کیا اب تو امیرہ بھی یہ سوچنے کے لیے مجبور ہوگی کہ جو کیا ہورم نے کیا کیونکہ اس کے ذہن میں یہی بات ڈالی یہاں پر ہورم آ کے امیرہ سے بات کرنا چاہے گی مگر امیرہ اس وقت بہت غصے میں ہے اور وہ ہورم کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتی اس وقت اس کو ہورم پر شدید غصہ آ رہا ہے کیونکہ لڑکے والا نے ہورم کی وجہ سے امیرہ کو ریجیکٹ کر دیا مگر اگر دیکھا جائے تو اس میں ہورم کا تو کوئی کسور ہے ہی نہیں وہ تو ہر انسان کی اپنی نیچر ہی ہوتی ہے مگر ان گھر والوں کو کون سمجھائے جو سب ہورم کو ہی اس بات کے لیے کسور وار ٹہرا رہے ہیں حتیٰ کہ امیرہ بھی تو فرینڈز آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ ڈراما اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی اور ٹھیک کیئر